اگر ہم قطر میں موجود ہیں تو قطر گورنمنٹ کی طرف سے ہم کو یہ حق حاصل ہے کہ ہم کسی بھی ٹائم کمنی چینز کر سکتے ہیں دوسری کمنی میں جا سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا بھئی آپ کا دوست تحسین اللہ محطم بھائی دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قطر کے حوالے سے پہلے بھی بہت معلوماتی ویڈیوز شیئر کر چکا ہوں اور آج بھی آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت ہی ضروری ٹاپک پہ ویڈیوز شیئر کرنا چاہتا ہوں آج کی جو ہماری ٹاپک ہے وہ ہے قطر میں کمپنی یا سپانسر چینز کرنے کے حوالے سے بہت سے بھائیو دوستو نے یہ سوال کیا تھا ووٹس اپ فیلس بک یوٹیوب کے ذریعے کمنٹس میں کہ اگر ہم قطر میں اپنا کمپنی یا سپانسر چینز کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے یا نہیں اور اگر ہو سکتا ہے تو اس کے لئے کیا طریقہ کار ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو تفصیل کے ساتھ یہ سمجھاؤں گا اور طریقہ بتاؤں گا کہ آپ ایک کمپنی کو چھوڑ کے دوسری کمپنی میں کیسے جا سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ لوگ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم قطر میں کسی کمپنی کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ وجوہات ہوتے ہیں سب سے پہلی بات ہو سکتا ہے کہ ہمارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو کمپنی کے ساتھ کام نہ ہو اور اب ہم دوسری کمپنی میں جانا چاہتے ہیں ایک یہ وجہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ کسی کمپنی میں گیا وہاں پر اچھی مہینے ایک سال دو سال گزارے لیکن وہاں پر اس کو کچھ مشکلات ہے اس کو جگہ پسند نہیں آیا لوگ پسند نہیں آئے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کمپنی کو چھوڑ کے کسی اور کمپنی میں جائے یہ دوسری وجہ ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم کہیں پہ اپلائی کرتے ہیں جوب کے لیے تو ہم کو اچھی آفر مل جاتی ہے ایک دو ہزار سلری ہم کو کسی اور کمپنی میں زیادہ ملتی ہے تو اس وجہ سے بھی ہم ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قطر کے قانون کے مطابق ایک کمپنی کو چھوڑ کے دوسری کمپنی میں جانا ٹرانسفر ہونا سپانسر کو چینج کرنا یہ قانون ہمارا حق ہے جتنے بھی لوگ قطر میں ابھی اس وقت موجود ہے ان سب کا یہ حق ہے کہ ہم اگر کسی کمپنی کو چھوڑ کے دوسری کمپنی میں جانا چاہتے ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں اور آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے کچھ شرائط ہے کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے سب سے پہلی بات میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بات شیئر کروں گا جو میرے ساتھ ہو چکا ہے جو میرا experience ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا recently ایک مہینہ پہلے میں نے ایک کمپنی کو چھوڑا اور میں دوسری کمپنی میں گیا تو وہ story میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کیا کیا میں نے ایک کمپنی کو چھوڑا اور دوسرے کمپنی میں میں کیسے گیا اس کے لئے مجھے کون کون سے مراحل سے گزرنا پڑا تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک کمپنی میں کام کر رہا تھا یہاں پہ بہت بڑی کمپنی ہے میں کنسلٹنٹ میں تھا میں انجینئر کام کر رہا تھا وہاں پہ تو مجھے کسی اور کمپنی سے دوسری کنسلٹنٹ کمپنی ہے انٹرنیشنل وہاں سے مجھے آفر ملا تو سیلری میں توڑا فرق تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو کرنٹ کمپنی کا جو پروجیکت تھا وہ بھی کمپلیشن سٹیج میں تھا مطلب ہے کہ نائنٹی فائی پرسنٹ کام ہو چکا تھا تو مجھے جب آفر ملی دوسری کمپنی سے تو میں نے سوچا کہ ابھی اس کمپنی کے کام بھی ختم ہو رہا ہے تو یہ آفر بھی اچھا ہے تو چلو میں اس کمپنی میں جا کے اپلائی کروں وہاں سے مجھے آفر ملا میں نے اپنی کمپنی کو ریزائن بیجا اور میں نے منشن کیا کہ میں ایک مہینے بعد میرا یہ لاسٹ ورکنگ ڈے ہوگا تو میں نے اپنا ریزائن جب سبمیٹ کیا اپنی کمپنی کو تو مجھے اپنی کمپنی کی اچھ آر سے کال آئی اور مجھے یہ بتایا کہ ہم آپ کو ابھی جانے نہیں دیں گے کیونکہ ہمارے پاس ابھی چار پانچ مہینے کا کام باقی ہے اور چار پانچ مہینے کے لیے ہم کسی اور کو غیر نہیں کر سکتے آپ کو یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا ہوگا لیکن میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ میں نے ریزائن دیا اور میں اس ڈیٹ پہ جاؤں گا انہوں نے بولا کہ آپ نہیں جا سکتے مطلب وہ تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ٹیم کو اپنے سٹاف کو ورکرز کو روکے رکھے تاکہ اس کا کام چل سکے لیکن ہم اپنے فائدے کو دیکھیں گے تو مجھے جس کمپنی سے آفر ملا تھا اس کمپنی کو میں نے کلیر بتایا کہ میری کرن کمپنی اس طرح بات کر رہی ہے تو میں کیا کروں تو مجھے جو نیو کمپنی ہے جو نیا آفر مجھے ملا تھا اس کمپنی نے مجھے بتایا کہ کوئی پرابلم نہیں ہے آپ نے جو ریزائن دیا ہے کمپنی کو وہ ریزائن ہم کو بیجے تو میں نے ایمیل کے ذریعے بھی اپنا ریزائن بیجا تھا اور ایک لیٹر اٹیج کیا تھا تو وہ دونوں میں نے ایمیل کا فرنٹ کر کے سکین کر کے نئے کمپنی کو بیجے اور وہ ریزائن بھی بیج دیا تو اس کمپنی نے ڈاکومنٹس تیار کیے اس کمپنی نے مجھے کچھ ڈاکومنٹس دیے جو کہ ٹرانسفر کے لیے ضروری ہے تو اس کمپنی نے مجھے سب سے پہلے تو بات ہے کہ آفر لیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ سپانسر چینج کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی کمپنی چینج کرنا چاہتے ہیں آپ دوسری کمپنی میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس آفر لیٹر لازم ہونا چاہیے آفر لیٹر کے علاوہ آپ کے پاس اس کمپنی کا جو کمپیوٹر کارڈ جس کو کہتے ہیں کمپنی کا جو ڈاکومنٹس ہے وہ لازم وہ لوگ پروائیڈ کریں گے اور اس کے علاوہ ایک نو سی چاہیے نو سی آپ کی جو کرن کمپنی ہے اس سے نہیں چاہیے بلکہ آپ کی جو نئی کمپنی ہے اس سے نو سی چاہیے اور اس میں یہ منشن کیا ہوگا کہ ہم کو کوئی افجیکشن نہیں ہے یہ ہمارے ساتھ کام کر سکتا ہے یہ ہمارے پاس آ سکتا ہے تو اس کمپنی کو میں نے بتایا کہ مجھے جو جو ڈاکومنٹس ٹرانسفر کے لیے چاہیے وہ مجھے پروائیڈ کریں تو جتنی بھی کمپنیز ہے قطر میں اس وقت میں صرف قطر کی بات کروں گا قطر میں جتنے بھی کمپنیز ہے سب کمپنیز کا جو ایچ آر ہے ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے یا جو پی آر او ہے ان سب کو یہ پروسیجر پتا ہوتا ہے ان لوگوں نے مجھے ڈاکومنٹس پروائیڈ کیے اور میں نے ایڈلسا کے ذریعے اپلائی کیا ایڈلسا ایڈلسا کے ذریعے میں نے وہ ڈاکومنٹس اپلوڈ کیے اور میں نے سپانسر چینج کے لیے اپلائی کیا گورنمنٹ کو ریکویسٹ کیا کہ میں اس کمپنی کو چھوڑنا چاہتا ہوں اور دوسری کمپنی میں جانا چاہتا ہوں تو مجھے ڈائریکٹ اسی دن میسج آیا کہ آپ کا جو اپلیکیشن ہے وہ انڈر ریویو ہے میرے ساتھ ابھی بھی موبائل میں موجود ہے میں آپ کو بلکہ یہ سکرین پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میسج مجھے ایڈلسا کی طرف سے آیا کہ آپ کا اپلیکیشن انڈر ریویو ہے تو اس کے بعد یہ جو میسج ہے یہ آپ کو بھی آئے گا آپ کی جو کرن کمپنی ہے اور آپ کی جو نئی کمپنی ہے یہ تین بندوں کو جو کنسرن لوگ ہے اس کو میسج جائے گا کہ یہ بندہ اس تاریخ تک اس کمپنی کے ساتھ کام کرے گا اور اس کے بعد یہ دوسری کمپنی میں جائے گا تو یہ جو اپلیکیشن ہے یہ منسٹری آف لیبر کے پاس چلا جاتا ہے ایڈلسا کے ذریعے ایڈلسا جو ویب سائٹ ہے گوگل میں کولیں گے تو آپ کو مکمل آپ وہاں سے لاغ ان کریں گے اور مکمل طریقے کے ساتھ آپ اپلوڈ کریں گے تو آپ کو بھی یہ میسج آ سکتا ہے لیکن آپ لوگوں کے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں پھر آگے چل دیں اگر آپ کسی کمپنی کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور دوسری کمپنی میں جانا چاہتے ہیں تو اس میں نئی کمپنی کی جو ہے نا وہ راضی ہونی چاہیے مطلب ہے کہ اس کی رضا شامل ہونی چاہیے اگر نئی کمپنی یہ نہیں چاہتی کہ آپ آجے تو پھر تو نہیں ہو سکتا پھر تو پاسیبل نہیں ہے تو وہ لوگ آپ کو پورے ڈاکومنٹس پروائیڈ کریں گے لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے بہت سے کمپنیز آپ کو آپ سے ڈیمانڈ کرے گی کہ آپ اپنے جو موجودہ کمپنی ہیں اس سے نو سی لے لے نو سی نو ابجیکشن سارٹیفیکیٹ ہے تو جو ہے نا بہت آسانی سے اپنا کمپنی چینج کر سکتے ہیں لیکن میں جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ اس کیس میں اگر آپ کی کمپنی یہ نہ چاہے کہ آپ چلے جائے تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا تو میں نے اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کیے پھر تقریباً تین دن بعد تین چار دن بعد مجھے دوسرا میسے جایا منسٹری کی طرف سے منسٹری آف لیبر کی طرف سے کہ تمہارا لاسٹ ورکنگ ڈے اس کمپنی کے ساتھ یہ ہوگا تو جس دن آپ ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں گے اس دن سے آپ کا نوٹس پیرٹ سٹارٹ ہوگا نوٹس پیرٹ کتنا ہوتا ہے اس پر قطر لیبر لا دو ہزار بیس کے بعد جو ہے نوٹس پیرٹ میں چینجز لائے ہوئے نوٹس پیرٹ کتنا ہے اگر آپ نے کسی کمپنی کے ساتھ دو سال سے کم کام کیا ہے تو آپ کا نوٹس پیرٹ صرف اور صرف تیس دن ہوگا ایک مہینہ اور اگر آپ کسی کمپنی کے ساتھ دو سال مکمل کر چکے ہیں مدبہ کہ دو سال مکمل ہو گئے یا دو سال سے زیادہ آپ نے کام کیا ہے تو آپ کا نوٹس پیرٹ دو مہینہ دو مہینے کا ہوگا لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے اگر آپ چاہے کہ میں جلدی جاؤں ایک کمپنی کے ساتھ دو مہینے کا نوٹس پیرٹ میں کمپلیٹ نہیں کرنا چاہتا تو اس میں بھی اس کمپنی کی رضا شامل ہونی چاہیے آپ کی موجودہ کمپنی کی اگر وہ چاہے تو آپ دس دن میں بھی جا سکتے ہیں وہ جو اپلیکیشن ہے وہ انڈر پوسس ہوگا لیکن آپ دوسری کمپنی میں جا کے وہاں پہ جوائن کر سکتے ہیں جو اپلیکیشن ہے ٹرانسفر کا اس میں دو آپشن آتے ہیں اس میں ہے کیا آر لڈی آپ نے اپنا نوٹس پیرٹ کمپلیٹ کیا یا آپ نے اپنا نوٹس پیرٹ کمپلیٹ نہیں کیا دو آپشن آتے ہیں اس میں تو جب آپ اپنا نوٹس پیرٹ کمپلیٹ کرتے ہیں اور آپ کا جو لاسٹ ورکنگ ڈے ہے اس پر منسٹری آف لیبر آپ کو جو میسج آیا ہے اس کے مطابق آپ نے وہ لاسٹ ورکنگ ڈے وہ ٹائم کمپلیٹ کر کے دوسری کمپنی میں جائیں گے تو اسی دن آپ کو دوسرا میسج بھی آئے گا تیسرا میسج کہ آپ کا آج لاسٹ ورکنگ ڈے ہے اس کمپلیٹ کے ساتھ اور آپ امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کنٹیکٹ کریں جو کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ کنٹیکٹ کریں تو مجھے بھی میسج آیا تو میں نے بھی جو لاسٹ ورکنگ ڈے تھا اس کے بعد میں دوسری کمپلیٹ میں چلا گیا وہاں پہ میں نے جوئن کیا اور تقریبا کچھ دو ہفتوں کے اندر اندر میری نئی قطر آئی ڈی مجھے مل گئی تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ اس کنفیوجن میں ہے کہ اگر ہم قطر میں کسی کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ لازم کنٹینیو کام کرنا پڑے گا لیکن اس طرح کوئی بات نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ قطر میں کمپنی چینج کرا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اور آپ کسی کمپنی کو چھوڑ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے لئے آپ کو نئی کمپنی ہے جو آپ کو آفر ملتا ہے جو دوسری کمپنی ہے اس کی طرف سے آپ کو اگر سپورٹ ہے تو آپ دوسری کمپنی میں جا سکتے ہیں تو یہ ویڈیو میں کیوں شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کی ایک وجہ ہے مجھے تقریباً ایک ہفتے سے پاکستان سے اور یہاں سے بھی بہت سے لوگوں نے میسیجز کیے تھے کہ اگر ہم کمپنی چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کیا طریقے کار ہے اور نوٹس پیرٹ کتنا چاہیے تو نوٹس پیرٹ تو میں نے آل لڑی آپ کو بتا دیا طریقے کار بھی بتا دیا تو آپ لوگ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم قطر میں موجود ہیں تو قطر گورنمنٹ کی طرف سے ہم کو یہ حق حاصل ہے کہ ہم کسی بھی ٹائم کمپنی چینج کر سکتے ہیں دوسری کمپنی میں جا سکتے ہیں تو کوئی بھی کمپنی ہم کو نہیں روک سکتی کیونکہ یہ قطر کے قانون کے مطابق ہے اور ہم قطر کے قانون کے انڈر ہیں یہاں پہ اور جتنی بھی کمپنی سے وہ بھی قطر کے قانون کے انڈر ہیں تو ہم آسانی سے کوئی بھی کمپنی چینج کر سکتے ہیں تو آج کی اس فیڈیو میں میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ ہم اپنی کمنی کیسے چینج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پہلے بھی بہت ویڈیوز شیئر کر چکا ہوں اپنی یوٹیوب چینل پہ بہت سے لوگ کو فائدہ ہو چکا ہے جو فائدہ ہوتا ہے وہ مجھے پتا چلتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ مجھ سے کانٹیک کرتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے ہم کو بہت فائدہ ہوا نقصان سے بج گئے کیونکہ ہمارا جو اصل مقصد ہے اپنے بھائیو دوستوں کو ایسی معلومات فراہم کرنا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ابھی تک جس نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ آپ لوگوں کی دیکھنے کی وجہ سے جتنے بھی لوگ میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں تو اس سے ہمارا اور بھی ہماری کوشش ہے اور بھی تیز ہو جاتی ہے کہ لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں لوگ کو فائدہ ہوتا ہے تو اس لئے ہم پھر سرچ کرتے ہیں کچھ اچھی انفرمیشن لاکھیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں ابھی تک اتنا کافی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر رہوں گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ